شہزادی سکینہ کا جنازہ آج کا پرسہ بیٹیوں کا پرسہ عزاداروں بیٹیوں کا پرسہ ہے جنازہ تیار ہے کیا جتن اٹھائے جاتے ہیں سکینہ کے جنازے کے میں اکثر جملہ کہتی ہوں جب کرتا اترا نہیں تھا نا وہ ہر تابوت پہ لگ گیا ہر ماں اپنے ارمان اس کرتے پہ نکالتی ہے عزاداروں غسالہ نے کہا تھا نا اس بچی کو مرض کیا ہے تو رباب نے رو کر کہا تھا مرض یتیمی ہے کہا جس کا باپ مر جائے وہ بیٹیاں بے آسرا ہو جاتی ہے عزاداروں عزاداروں آج آج اس چھوٹی سی بچی کا پرسہ ہے خدا تمہارے مان سلامت رکھے عزاداروں کوئی ماں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہ دیکھے بیٹا مائیں مر جاتی ہیں آج جو میری چھوٹی بیٹیاں بیٹی ہیں نا ہمیشہ کہا کرتی ہوں سکینہ سکینہ کا جنازہ تمہاری میراز ہے آج بچیاں اس جنازے کی وارث ہیں آج جنازہ اٹھانا تو ایسے اٹھانا کہ جیسے غریب کا جنازہ کوئی غلام اٹھاتا ہے عزاداروں عزاداروں سکینہ کا جنازہ ممنات گرامی روایتوں میں لکھا ہے تیرا سفر آخری رات ہے دو دنوں کی مہمان ہے سکینہ عزاداروں روز رباب کہتی تھی سکینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ رو کے کہتی تھی بابا کے سینے پہ سونے کی آدھی آج ہر بیٹی سینے پہ ہاتھ مار کر آج ہر وہ بیٹی پرسا دے جو اپنے بابا کی شہزادی ہے بیٹا یاد رکھو مقروض ہے ہم ساب ہم مقروض ہیں شہزادی سکینہ کے جانتی ہو روتی تھی نا سکینہ روایتوں کے جملے ہیں خدا تمہیں زندان شام لے کر جائے ایک دفعہ زندان ضرور دیکھنا آپ کہیں گے میں ہر وقت یہی دعائیں کرواتی ہوں بیٹا جو یتیم ہوتے ہیں ان کی تنہائیاں بڑی سخت ہوتی ہیں ازاداروں سید سجاد کا جملہ کہا مجھے زنجیروں نے اتنا نہیں رولایا جتنا مجھے سکینہ کے سوالوں نے رولایا عجیب سوال کرتی تھی سکینہ ارے بھائیہ میرے بابا کا گلہ رگوں سے کس نے گاڑ دیا ارے بھائیہ میرے بابا کے ہونٹ خوش کیوں ہے ارے بھائیہ میرے بابا کے ماتے پر سے خون کیوں جاری ہے ازاداروں ازاداروں بیٹیاں بیٹیاں ہیں روتی آنکھوں سے دعا کرو کوئی بیٹی باب سے ایسے نہ ملے جیسے سکینہ اپنے بابا سے ملی ازادارہ نے امام آپ کے چوتھے مولا آپ کے چوتھے مولا کا جملہ ہے چوتھے مولا فرماتے ہیں کہا جب میری بہن روتی تھی تو یزید نے پتا کیا حکم دیا کہا اسے اکیلے قید میں ڈال دو تنہائی میں ازاداروں قید اس تنہائی تو سنی ہے نا لمبے مسائب نے دو جملے سنانا چاہ رہی ہو کہا جب میں نے آکے حکم سنایا نا کہ یزید نے کہا سکینہ کو تنہا الہدہ قید کر دو ازاداروں کوئی بڑی بچی نہیں ہے یاد ہے نا اگر کسی کی بیٹی کہہ دے نا اممہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو بیٹا مائیں ساری ساری رات جاک کے گزار دے دیے ازاداروں سید سجاد کہتے ہیں میں نے ماں کی گوہ سے سکینہ کو لیا سکینہ نے ننے ننہاں جوڑ دیے بھئیہ بھئیہ اب نہیں رونگی بھئیہ یزید سے کہہ دو اب نہیں رونگی ازاداروں سید سجاد کہتے ہیں سید سجاد کہتے ہیں میں نے اندھیرے کوٹھرے کا دروازہ کھولا کہا جیسے ہی دروازہ کھلا سکینہ نے دونوں ہاں میرے ایک زنجیروں والے گلے پہ رکھ دئیے اب جملہ سنو رو کر کہو ہائے سکینہ جسے بابا کو رونے نہیں دیا گیا عزاداروں گلے میں ہاتھ ڈالے سجاد کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو چھوڑایا اب جو دروازہ بند کیا اندر سے آواز آئی انہا لیلہ آئیو میرے غریب بھئیہ 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 سکینہ مر جائے گی بھئیہ سکینہ مر جائے گی بھئیہ زندان میں بہتا دیر آئے عزاداروں عجرکم اللہ عجرکم اللہ یہ سارے مسائبی سے ایک جملے کے لیے پڑھے ہیں میں نے انہیری کوٹھری نہیں سنائے جملہ سنا دو تمہیں اب تم جانو جنازہ جانے جس کا جس طرح دل چاہے سید سجاد کی مدد کریں کیونکہ سید سجاد نے بلایا ہے آج آپ کو عزاداروں سجاد کہتے ہیں سجاد کہتے ہیں انہیری کوٹھری تھی کہا جو زندان سکینہ کا تھا نا وہاں پر روشندان بھی نہیں تھا عزاداروں روشندان بھی نہیں تھا کہا کوئی کھڑکی نہیں تھی اب آپ کے حوالے جملہ کہا کوٹھری اتنی تھی کہ سکینہ گھٹ کے اس میں بیٹھی رہتی تھی کہا صرف ایک جگہ تھی جہاں سے ذرا سی روشنی آتی تھی اور وہ جگہ پتہ کون سی تھی کہا دروازے کے نیچے ایک دڑار تھی جہاں سے ذرا سی روشنی کہا سکینہ وہی مو رکھا آئیو بابا بابا اب نہیں روگی سجاد کہتے ہیں سجاد کہتے ہیں سجاد کہتے ہیں بیٹا تصور کرو تصور جنہیں خدا نے بیٹیاں دی ہیں نا آج تصور کر کے رو بی بی سے کہیے آپ کی غربت کا صدقہ بی بی جیسے آپ غریب ہوئی کوئی غریب نہ ہو جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا بیٹا بڑے ناز اٹھاتے ہو نہ اپنے بچوں کے ہیں ازادار و سجاد کہتے ہیں میں روز بہن کے قید خانے کے پاس جاتا تھا کان لگا کے آواز سنتا تھا کہا ایک دن گیا اب ہاتھ کھلے ہاتھوں سے سننا کہا ایک دن گیا مجھے بہن کی آواز نہیں آئی میں نے کہا یزید ذرا دروازہ تو کھول کہا اب جو زندان کا دروازہ کھولا کہا اسی دڑار کے کنارے سکینہ سر رکھے ہوئے ارے پہ ہوش پڑی تھی میں نے زجیر والے ہاتھوں میں بہن کو اٹھایا آواز دیکھ کر کہا اے نا اے نا شیعتی اے میرے شیو آؤ اے نا لیلہ میری بہن ماری گئی ہاں جہر کوئی رو کر گئے ہاں اے سکینہ ہاں جہر کوئی رو کر دیکھ 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 کر د تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا موسیقا اوہی جلتھے ہوئے دور میرے اوہ تک رونا بھل گئیا تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہ تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہی جلتھے ہوئے دور میرے اوہ تک رونا بھل گئیا تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہ تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہ بابا میں کشام دے لو گالے تیرے با دکانیزی بچ منگے اوہ بابا میں کشام دے لو گالے تیرے با دکانیزی بچ منگے اوہ میں غیرت سیادہ دی اوہ میں غیرت سیادہ دی اوہ ویلے مر گئیا تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہ تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہی جلتھے ہوئے دور میرے جلتھے ہوئے دور میرے اوہ تک رونا بھل گئیا تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہ تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہ جد داخلہ ہویا شام دے وچھ ہائی بیڑ بزاری لوگا اوہ جد داخلہ ہویا شام دے وچھ ہائی بیڑ بزاری لوگا اوہ کپیاں دے تورن کی تے اوہ کپیاں دے تورن کی تے اوہ میرا منگ دی رئیا تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہ تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیا اوہ شانہ کوئی ٹینہ تیڑا سینہ کھڑا تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی نہ ہو تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا کر بلا دیا ماما